بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب پہلیے سے ہوں گے آج میں آپ سے پکوڑے بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تھوڑا سی ڈیفرنٹ سٹائل سے بہت سارے لوگ تقریبانی کی طرح کے بناتے ہیں آج میں تہین والے پکوڑے آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے بنانے سب سے پہلے پیاس لیا ہے میں نے پیاس تھوڑا سب میں زیادہ ڈالتی ہوں پکوڑوں میں جتنا زیادہ پیاس ہوگا اتنی اچھے پکوڑے بنتے ہیں آلو اور میں نے پیاس باری باری کاٹ لیے آپ کے سامنے ہیں تو تقریباً چار سے پانچ میں نے پیاس لیے تھے اور تقریباً تین میں نے آلو لیے تھے اور اس کے بعد یہ تقریباً چھے ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر دیسن ڈالا ہے دیسن ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پالک لیے پالک جو ہے وہ نارمل ہی ڈالی ہے بہت زیادہ پلک ڈالے سے پکوڑے خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں تو ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ زیرے کا ڈالا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے سوکھا دھنیا اس میں ایڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں بلکل سیمپل سے ہیں لیکن یہ بہت مزے کے اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو یہ کہ میں اپنے سٹائل سے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے بناتے رہی ہوں تو اس کے بعد یہ نمک ہے نمک تقریباً ہاف ٹیبل سپون ہے اور مرچیں جو ہیں وہ بھی ہاف ٹیبل سپون ہے لال مرچ تو جتنا میرا مٹیریل ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے جو ہسپی ذائقہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے پیسی ہوئی سبز مرچ ہے یہ تقریباً میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے اور اس کے بعد انڈ پیجی دو تقریباً ٹیبل سپون جو ہے میں نے بھر کر ڈالے ہیں دہی کے اور میں اسی دہی سے ہی اس کو جو ہے مکس کروں گے اس میں پانی بلکل بھی میں نے ایٹ نہیں کیا یہ آپ دیکھنے کہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور آپ کے سامنے یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو آپ نے پانی سے نہیں اس کو مکس کرنا صرف دہی ڈالنی ہے دہی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بلکل جو ہیں عام پکوڑوں کے نسبتاً بہت ہٹ کر ہو جاتا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں جس طرح سے میں آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد جیسے کہ آپ کو سبی کو پتا ہے کہ پکوڑے جو ہیں وہ آئل گرم کی اور آئل گرم کرنے کے بعد آپ ان کو Фرائی کر لیں تو فرائی جو آپ بلکل نارمل فلیم پہ کیا کریں پکڑوں کو بہت زیادہ ہائی فلیم پہ کرتے ہیں تو پکوڑے جنلے سے کچھے رہ جاتے ہیں اس لئے نارمل فلیم پہ جو ہیں مینے اس کو فرائی ہو کیا اور فرائی کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پلیت میں رکھا ہے آپ کے سامنے ہیں پکوڑوں کی jakie بھی 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 دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی یمی سے بنتے ہیں دہیں ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ آ جاتا ہے آپ نے بہت زیادے جو ہے پکوڑے مختلف سٹائل کے کھائیں ہوں گے لیکن آپ دہیں ڈال کر اگر یہ بنائیں گے تو آپ کو واقعی جو ڈیفرنٹ سا جو ہے وہ ٹیسٹ آپ کو اس میں محسوس ہوگا امید ہے کہ آپ کو میرا جو ہے یہ پکوڑے بنانے کا سمپل سا اور چھوٹی سی ریسپی ہے یہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہر ایک کے گھر میں تقریبا پکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ میری ریسپی کو فالو کر کے اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں گے اور آپ کو میری اگر ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کر دیں اور پلیز 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 اس کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا جو جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ